ایک پڑا ہوا ہمارے پاس پرانا سا دروازہ اس کو اٹھا کے میں نے رکھنا ہے یہاں پر دروازے کو رکھنا ہے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ریت مٹی وغیرہ وغیرہ پھر اس کے اوپر انچالا بنے اور اب بار یہ ہے ہمارے ایک سبسکرائبر کی خواہش پوری کرنے کی جو ہر بار کہتے ہیں کہ بھائی وہ تھوڑا سا بحریہ فاؤنڈیشن کا ٹور کروا دے چولے تو دے تو چلا جا موڑ ساکر گلیس گھڑی ہے تیرے لے گلیسی گھڑی ہے بتا بھی ہے تم اسلام علیکم ایفریون این ویلکم بیک یوٹیوب چینل آمیر کی وائن شروع کرتے ہیں نئے دن کے ساتھ ایک نئے ویلاغ آج کے ویلاغ شروع کرنا سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی چینل کو سبسکرائب کر لو تو آج کا سین یہ ہے کہ آج میں آیا ہوں اپنے نئے والے گھر کی چھت پر اس وقت موجود میں اپنے والے گھر کی چھت پر جہاں میں نے پودے پودے رکھے ہوئے تو آج میں بنانے لگا ہوں ایک نئی کیاری کیاری کہاں بنانی ہے اس جگہ پر اس جگہ پر اس جگہ پر کیاری بنانی ہے اور میں نے یہاں کچھ سبزیاں کاشت کرنی ہے جیسے دھنیا لسن پودینہ ان کا موسم چل رہے تو یہ چیزیں کاشت کرنے کے لیے مجھے یہاں تھوڑی سی کیاری بنانی پڑے گی کیاری کیسے بنانی ہے میں آپ کو دو منٹ میں بتا دیتا ہوں بس آپ بیٹ کرو جنگ پڑا ہوں ہمارے پس پرانا سا دروازہ اس کو اٹھا کے میں نے رکھنا ہے یہاں پر دروازے کو رکھنا ہے پھر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ریت مٹی وغ بگرہ بگرہ پھر اس کے اوپر انچالا بنائیں گے کیاری تو چلیے شلو کرتے ہیں ہماری کیاری جو وہ تیار ہو چکی ہے وہ دکھنے میں لگ رہے گی ہے کچھ اس طرح کی یہ پرانا دروازہ تھا اسے بچھا کے اس کے سیڈوں پر ایٹیں اور کچھ لکڑیاں لگا دی ہیں اس کے اوپر ہمیں لگائیں گے ریت مٹی وغیرہ بگرہ چلیے جو بھی کرتے ہیں ناشتہ ناشتہ کرنے سے پہلے ہمیں نائیاں دنیاں کرنے ہی پڑے گی پھر ناشتہ کرنا ہے تو چ میں نے یہ شاور بابر لے لیا ہے ناشتہ کر لیا ہے ریڈی ہو کے پپو شپو ہو کے آپ کے سامنے تیار کھڑے ہیں اور اب بار یہ ہے ہمارے ایک سبسکرائبر کی خواہش پوری کرنے کی جو ہر بار کہتے ہیں کہ بھائی وہ تھوڑا سا بحریہ فاؤنڈیشن کا ٹور کروا دے تو ابھی تو بحریہ خیر بند ہوگا سکول ٹائم نہیں ہے کبھی انشاءاللہ میں آپ کو اندر سے ٹور کراؤں گا فیلحال میں اپنی چھت سے دکھا سکتا کہ بحریہ کیسا نظر آتا ہے تو ڈیئر سبسکرائبر ڈیش ملک صاحب یہ جی ہماری چھت سے بحریہ سکول کچھ ایسے نظر آتا ہے یہ دیکھ رہا جی آپ کے سامنے ہے بحریہ سکول کوشش کرتا ہوں میں قریب جانے کی فیلحال دو چھت سے آپ کو دیدار کروا رہا ہوں اتنہیں ایکسپلور کروا سکتا ہوں فیل وقت آگے کا کیسی انہیں چلیے میرے ساتھ موسیقی موسیقی مورسل کھڑی کتی گھڑی دے باڑی دے باڑی دے باڑی دے باڑی دے باڑی دے بچوں کو سکول چھوڑ کے میں ابھی آئے تھا اپنی چھت پر جہاں ہمیں نے پودے رکھے ہوئے میں آیا ہوں دیکھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرے بغیچے میں چمیلی کا پھول کھلا ہے یہ دیکھیں میری محنت رنگ لے آئی ہے یہ محنت کا پھل ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جیسے کسی کے گھر بچہ پیدا نے بھو خوشی ہوتی ہے نا جا کے ناچیں گے پیسے ملیں گے میری بہری وہ والی فیلنگ ہے بھائی کچھ بھی اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے آج کیونکہ میں پچھلے ایک مہنے سے محنت کر رہا ہوں پودوں کو پانی لگا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں آج الحمدلللہ مجھے ریزلٹ مل گیا اور یہ چیزی خادم ہے آپ کو یہ ہے کالا گلاب کا پ پھول قریب سے دکھائیتا ہوں تھوڑا سا اور یہ دیکھیں یہ کالا گلاب کا پھول ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے آٹھ سے دس دن میں پھوڑ جائے گا اگر آپ بھی گھر میں پودے لگانا چاہتے ہیں تو شروع چار پودوں سے کر لیں ایک ایلویرا لے لیں ایک فائکس لے لیں ایک کوئی بھی پھول لے لیں اور ایک کوئی بھی بیل لے لیں ان چاروں کی اگر آپ نے خدمت کر لیں ان چاروں کو آپ نے چلا لیا تو آپ کوئی بھی پودے کو کسی بھی پودے کو آرام سے چلا سکتے ہیں آرام سے اگا سکتے ہیں میری ہر سبسکرائبر اور ہر ویڈیو دیکھنے میں لے کہ یہ پیغام ہے آپ بھی اپنے گھر میں دو یا تین تو کم از کم پودے لگائیں اس سے گھر میں بہت اچھا اثر رہتا ہے موسم میں فرق پڑتا ہے آپ کو گھر اچھا لگتا ہے خوبصور لگتا ہے اور آپ بھی چاکو چابند رہتے ہیں سہت مند رہتے ہیں پودے ایسی چیز ہیں گھر کے خوبصورتی علیہ دا سہت علیہ دا یہ خدرت ایک توفہ ہے تو آج کا ویلاغ کرنے لگوں یہی پہ میں امید کرتا ہوں آج کا ویلاغ آپ کو بہت پسند آئے ہوگا ویلیو اچھے لگے تو لائک کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ